آ گئی تمہاری محبوبہ بہت بیچین تھے نا تم دونوں دوسرے سے ملنے کے لیے کتنے منصوبے بنایا کرتے تھے لیکن میں تم لوگوں کے بیچ کی دیوار دھنکے کڑا بیٹھا تھا تو لوگ آج میں یہ دیوار خود ہی گرا دیتا ہوں ملا دیا تم دونوں کو آج جی بھر کے دیکھ لو ایک دوسرے کو چونکہ میں بہت جلد تم دونوں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کرنے لگا ہوں سکینہ کے ساتھ تمہاری شادی زبردستی کی گئی اگر یہ زبردستی کا رشتہ چل نہیں رہا تو اس کی صدب ہم دونوں کو کیوں دے رہے ہو تم آس بند کرو میں تو خود سکینہ سے کہا تھا کہ جس دن تمہیں قسلی مرد کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر اپنا حق چتلا ہوگے تو میں خود تمہارے رستے سے ہٹ چاہوں گا مگر جھوٹ اور سازش بھتاچ نہیں کریں کیوں اپنا وقت ضائع کریں ہوں سے میں جن قبول کر چکی ہوں تم اپنا انصاف کرو اور سزا سماتے عیسیٰ تم دونوں کو موت کی سزا سماتا ہے کلمہ پڑھ لو عیسیٰ بے وکوفی مت کرنا کوئی نہ چاہنا تم آج درمیان میں نہیں بول ہوگے بھائی مجھے آج اس بے وفائی کی کہانی کو ختم کر کے اس درتی سے یہ بوجھ ہٹانے دو بوجھ نہیں ہے عیسیٰ بوجھ ہوتی تو بہت پہلے خود ختم کر چکا ہوتا ہے تیری بی ہے تیری عزت ہے نہیں ہے میری عزت صرف ہمارے خاندان کے نام پہ ایک دھپا ہے اس کو بھی ان کے ساتھ ختم کیوں نہیں کر دیا کیوں چھوڑا زندہ اسے عیسیٰ تم یہ بات بھول رہے ہو کہ بہن ہے سکینہ میری بس کہا نا بس بھائی تو بہنوں کو چار دیواری کے اندر حفاظت اور عزت فرام کرتے ہیں مرسوہ نہیں لیتے یا سمجھیں واہ بھائی واہ ایسی بہنوں کو تم لوگ زندہ دفل کر دیتے ہیں اور تم اسے گھر میں عزت بنا کر چار دیواری میں بٹھانے کی بات کر رہی اور یہ اتنی ایارہ اور چلاک ہے کہ یہ چپ چاپ گھر واپس چلی آئی اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے تھی کہ پیچھے کیا قیامت ڈال کر آئی میں نے قسم دی تھی اس کو خدا بھی قسم ملے پر اس بھی قسم بھی بھی گھر جا کے کس کو کچھ منا اس کا کوئی قصور نہیں ہے ہاں ہاں اس کا تو کسی بات میں کوئی قصور ہے ہی نہیں اس کے کردار کو جانتے ہوئے بھی میں نے اس کو اپنی بیوی بنایا کو اپنا نام دیا اپنی عصت دیا اپنا مان دیا اس نے بدلے میں کیا کیا اس نے اس عزت عثمان اس برم کو ٹھکرا کر اس گھر کی دہلیز پار کر کے اپنے اس عاشق کے پاس چلی آئی تو جانت ٹھیک ہے مار دے چلا گولی اور جان لے لے اس کی اگر اس کو مار دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو مار مار نہ مار جا کیوں نہیں میری ایک بات یاد رکھنا ہوئی اببہ کا ایک بیٹا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے عیسیٰ بازو تھا نا اببہ کا دیکھ اببہ کا بازو آج کٹا کڑا ہیتا ہے اس میں بھی تو گوشنا بیسی آیا جس اگر ٹھیک کر جائے گا تو اببہ کا کیا ہوگا اببہ کا کیا ہوگا چچی کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا سوچ سمجھ بھائی تیری بھی ارمانی ہے یا اب کیا تم دولوں رہے ہیں